اسلام علیکم سفر سنا کے میں آپ سب کا بہت بہت سواکت ہے آج کی میری ریسپی ہونے بارے ہے ملائک کوفتہ جو میں اپنے طریقے سے بنانے جا رہی ہوں اور یہ میں نے بہت کم انگریڈینٹ اور مسالوں کے ساتھ ریڈی کیا ہے امید کرتی ہو آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی بہتی ویلویٹی ٹیکچر کے ساتھ اور اقدم سمودھ یہ دیکھیں اس طرح ہمارا ملائک کوفتہ بن کے تیار ہوا ہے یہ دیکھیں ڈیپ فرائے کر سکتے ہیں آپ سوٹے کر سکتے ہیں ایر فرائے کر سکتے ہیں اپنے کوفتوں کو بہتی ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے ہیں امید کرتے ہوں میری ریسپی آپ سب کو پسند آئے گی چلے فر شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے لے لیے کچھ کھڑے مسائل ہے دو لانگ اور تھوڑا سے دالچین کا ٹکڑا ایک چکر فول کا ٹکڑا تھوڑا سے زائفل کا جو فول ہوتا ہے دو الائچی ایک بڑی الائچی ساتھ میں دو تیز بچتے تین لال میرچ کیونکہ ہم اس میں ہری میرچ آئیڈنگ کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا فلیور الگ ہو جاتا ہے لال میرچ سے کلر بھی آئے گا تھوڑا ٹیز بھی اچھا رہے گا زیرہ اور دس سے بارہ کالی میرچ کی ٹکڑے لے رہی ہیں کالی میرچ کے دانے لے رہی ہیں ساتھ میں لے رہے ہیں یہاں پہ ہم ادھر کلسن کا پیسٹ یہ دو چمچ ہے تین سے چار میں نے لیا یہاں پیاز جس کو ہم اچھے سے سوٹے کریں گے مطلب فرائے کریں گے دو ٹمارٹر لیا ہے بڑے سائز کا یہ دیکھیں میڈیم سائز کہہ لیجئے یا بڑے سائز کا لے لیا اس طرح چاپ کر کے مسالے میں ہم نے لیا کشمیری لازمیچ ہلڈی تھوڑا سا گرم مسالہ آپ کالی میرچ زیرہ کا پاورٹر بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سا ایک سی ڈیٹ چمچ لیا ہے دھنیا پاورٹر یہاں میں نے پین میں لے لیا ہے ریفائنڈ آئل آپ بٹر لے سکتے ہیں دیسی لے سکتے ہیں میں یہاں پہ ریفائنڈ آل کا زیادہ استعمال کرتی ہوں میں بٹر وغیرہ اتنا یوز نہیں کرتی تو آئی گی چلیس میں ایڈ کر دیتے ہیں ہلکا سا چٹکنے دیں گے تو اس میں ایڈ کریں گے ہمارے پیاز ایڈی کی ہاں پہ ہم نے پیاز ایڈ کر دیا ہے ہلکا سا پینکش کلر آنے تک اس کو اچھے سے ہم پرائے کریں گے یہ بلکل صافت ہو جائے تو یہ دیکھیں ہمارے ہمارے اونین صافت ہو گیا اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر تو یہ دیکھیں ٹماٹر بھی ہمارا سوٹے ہو جائے یہ دیکھیں صافت ہو گیا اب اس میں ایڈ کریں گے دکلسن کا فیس اسے بھی اچھی سے بھون لیں گے تو یہ دیکھیں اسے میں نے 2-3 منٹ اچھے سے بھون لیا ہے مصاالوں کو پانی کے لیے اچھے سا پھونے بھونے مصاالوں سے اچھے سے پھونے کے اگلا میں دہی مصاالوں نے دہی بھی بھی جیسے بھونے کے لیے مصاالوں کے سامنے کے لیے مصاالے لوگوں میں اچھے سپا پھونے یہ دیکھیں دیوی ڈالتی ہے ہمارے جو گریوی کا کلر ہے بلکل چینج ہو گیا اور اسے اچھے سے بھول لیں گے پورا ڈرائی کر لیں گے ہلکا سے ڈرائی کر لیں گے کیونکہ اسے ہم دودھ کے ساتھ تھوڑا سا پیسیں گے یہ دیکھیں دہی کی جو خوشبوی ختم ہو جانے چاہیے جب تک اسے ہم بھولیں گے اچھے سے تو یہ دیکھیں ہماری گریوی تیار ہے اسے تھنڈا کر کے ہم پیسیں گے تو پہلے سے ہم تھنڈا کر لیتے ہیں اور آپ اوائل دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اچھے سے ہمارا مسالہ جو ہے وہ بھونگے کی سارا اوائل سیپریٹ ہو گیا ہے تو چلیے جب تک اسے تھنڈا ہو رہا ہم ہماری کوفتے تیار کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں میں نے لے لیا ہے ڈھائی سو گرام پنیر اور ڈھائی سو گرام حالو دونوں برابر لینا ہے اور اچھے سے لے لیجی دونوں برابر ہی ماترہ میں لینے جتنا آپ آلو لے رہے اتنا پنیر بھی لیں اور کارڈ ہائی سو گرام میں کافی دس سے بارہ آپ کے کوفتے بن کے تیار ہو جائیں گے ساتھی میں اس میں ایڈ کرنے کے لئے میں لے رہی ہوں بائنڈنگ کے لئے میں لے رہی ہوں یہاں کون فلار یہ میں نے ڈیڑ چمچ لیا ہے یہاں لیا ہے میں نے زیرا پاورڈر تھوڑا سا وائٹ کالی میریج پاورڈر لیا ہے یہ میں نے تھوڑا سا ڈرائی فروٹ لیا ہے مگج ہے کاجو ہے ودا میں جو ہم ہمارے کوفتے میں ایڈ کریں گے اور ساتھی میں میں نے لیا ہے سالٹ تھوڑا سا کیونکہ ہمارے مسالے میں آلرہی سالٹ ہے تو میں نے کوفتے میں بہت کمھی سالٹ رکھا ہے آئیے چلی سب کو اچھے سے کر لیتا ہے میکس آپ کاجو بادام جو ہے وہ فیلنگ اندر بھی دے سکتے ہیں یا اس طرح ایک ساتھی میش کر جو آپ بنا رہے ہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں سارا کاجو بادام ڈرائی فروٹ اسی میں ایڈ کر ہوں آپ کو کسی بھی طرح سے ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں کشمچ لے لیا ہے جو آپ کو پسند ہے یہ اوپشنلی ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں تو لے لیجئے ورنہ کوئی بات نہیں جیار نکھے گا کہ آلو کو اور پنیر کو اچھے سے گھس کے لیے آپ گریٹ کر کے لیے ہاتھ سے فوڑ کے نہ لیں کیونکہ آلو میں گھٹلیاں رہ جاتی ہیں آئیے چلیے اسے میکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پہ ہمارا بائنڈ بن کے تیار ہے اور اگر آپ کے پاس کون فلایر نہیں ہے تو آپ رائس فلایر لے لیجئے رائس فلایر بھی نہیں ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی کچھا چاہوالو اسے میکس میں پیس لیجئے بارک کر کے اور آپ کا آنٹہ تیار ہو جائے گا تو آئیے چلیے اس کو کوفتے کا شیپ دے دیتے ہیں آپ گول دے دے یا اوول دے دے وہ آپ کے اوپر ہے تو یہ دیکھئے یہ ہمارے کوفتے بن کے تیار ہے میں نے دونوں شیپ کا کر دیا ہے اس طرح بھی اور اس طرح گول میں بھی اور اس سرکل میں بھی تو آپ جو ہیں دونوں اپنا دیکھ سکتے ہیں کس شیپ کا لیں گے آئیے چلیے سے فرائے کر لیتے ہیں فرائے کرنے سے پہلے ہم میدے میں ہلکا سا کوٹ کریں گے پھر ہمارے آئیل میں دیں گے ہمارے جو پانیر ہے اور حالو بکھرے نہیں چلیے دیکھیں سب کو میں نے میدے میں کوٹ کر کے اچھے سے فرائے کر لیا ہے آئیل میں آئیڈ کر دیا ہے اب اسے فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں رات میں میدہ لگا ہوا ہے بلکل اچھے سو آئیل گرم کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس میں اپنے کوفتے آئیڈ کرتے جائیں گے اور ہلکا گولڈن براؤن کر کے آپ اسے نکال لیں دیکھیں یہاں ہم نے لیا ہے کاجو چار سے پانچ اس طرح لے لیا میں نے آٹھ چھتس کاجو کے پیسز تھوڑا سا لیا ہے دو چمچ مگچ اور فریش کریم لیا ہے آپ امول کا بھی یوز کر سکتے ہیں اسے ہم دودھ کے ساتھ پیس لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے جو گریوی ہماری ریڈی کری تھی اسے میں نے پیس کے لے لیا اب اسے ہم چھان لیں گے یہ دیکھیں یہاں ہماری گریوی بلکل تیار ہو گئی اب میں نے اسے پانچ منٹ سے چولے پر چھڑا رکھا ہے اچھے سے جو ہم نے پانیس میں آٹھ کیا تھا اسے سکھانے کے لیے بلکل پرفیکٹ ہو گیا اب اس میں آٹھ کریں گے ہمارے کریم مگچ کا پیس دیکھیں ہمارا پیسٹ ریڈی ہے تو یہ دیکھیں میں نے کریم ڈال کے اسے اچھے سے چلا لیا ہے دو تین سکینڈ سے چلا لیں گے اور یہ بلکل دیکھیں تھیک ہو گیا کسوری میتھی کا تڑکا اور اسے ٹیڈا نہیں کرتے ہیں یہ دیکھیں اب اس میں ہم تڑکا لگا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھے اس میں کلر آگیا ہے اور ہمارا روگن بھی آگیا ہے یہ اوپشنیلی اگر آپ کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں بنا اسکپ کر سکتے ہیں آئیے چلے میں آپ پر سرپ کر کے دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمیں کوفتے جو ہیں وہ سرپ کر لیا ہے اب اس پر ہم ڈالیں گے ہماری گریوی اور کریم ہمیشہ دہان رکھیں کہ جب بھی آپ ملائی کوفتہ بنائیں تو کوفتے پر ہمیشہ گریوی ایٹ کریں نہ کہ کوفتے کو گریوی میں ایٹ کر دیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے کوفتے جو ہیں وہ پھول کے جلدی سے کھل جاتے ہیں تو جب بھی آپ ملائی کوفتہ بنا رہے ہیں تو سب سے لازٹ میں آپ اس سے سرپ کریں تو میں اس کو میں نے اس کو کر لیا ہے ٹری میں اس طرح میں نے اس کو گارنشن کے لئے کر دیا ہے اب اس پر سے ایٹ کریں گے گریوی تو یہ دیکھیں فرنٹس ہمارے ڈلیشیس ملائی کوفتہ بن کے تیار ہے تو میلتے ہیں next recipe کے ساتھ اللہ حافظ